ہمارے ساتھ کچھ ہی نہیں ہے ہم لوگ شرابی نہیں ہے ہم لوگ افیمتی نہیں ہے ہم لوگ نشے بات نہیں ہے ہم لوگ کسان ہیں منت کرتے ہیں میں تک کھاتے ہیں ہماری سرکار یہ مضبوط ہے اور بہت اچھی سرکار ہے اور ہم بہتگوان جی سے پرابنا کریں گے بار بار سرکار ہماری ہی ہے یہ منتری سنکری تنکری یہ سب چلتے رہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہم چھوٹے پروار کے آدمی ہیں ہم چھوٹی بات پروار ہم سے بڑی بات بتانا جا رہے ہیں کہ یہ جو کسانوں کے قانونے اس کو ختم کریں باقی پورا ہندوستان خوش ہے آج ایو پی کے دھرتی پر سب سے بڑی باتیں ہیں کہ جتنا وضلاؤ عدیتنا جوگی جی کی سرکار میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہم کافی سنتوٹھے ان کے سرکار سے تو ابھی تو ہم نے بہت لوگوں کی باتیں سنی ابھی ہم نے ان کمیونٹی کی بھی باتیں سنی جو خاص ناراض نظر آ رہے ہیں ٹھیک دوسرے ویڈیو میں ہم نے یہ سنا کہ کیوں ناراض نظر آ رہے ہیں ہم نے بنارسی ساڑی کی ہینلوم کی باتیں سنی تو وہیں ہم نے کس طریقے سے سنت سماج کی باتیں سنی اب یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے آپ ان کے سر پہ پگڑی دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے اور ان سے ان کا کیا بیچار ہے جو ان کی جو قوم ہے یہ کیا چاہتے ہیں کیا اس بار پھر سے یہاں پہ یوگی سرکار آنی چاہیے یا سرکار میں پریورتن ہونا چاہیے کیا یہ خاص ناراض ہیں کیونکہ جس طریقے سے ایک طرف راکیس ٹکیت آندولن پہ آندولن بڑھائے جا رہے ہیں سننے میں آتا ہے کہ کوئی دتھا خطت کسان کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے کسان کے درد نہیں سمجھتی ہے سرکار وہیں پہ لے گر بات ہوتی ہے ان کی تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا ایک بات بتائیے یہاں اتر پردیس کے سرکار کیسا کام کرتا ہے کام تو ٹھیک کر رہی ہے لیکن ہمارے لئے مشکل ہے ہمارے کوئی مانگ نہیں مانی جا رہی ہے ہم کسان لوگ مہرشو پہ بیٹھے ہوئے یوپی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی انساق نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے جو یہاں پہ جو کسان بارڈر کے آپ نے بات کی ہے جہاں پہ وہاں پہ جو اندولن ہو رہے اس کی بات کر رہی ہے وہاں پہ جو کسان کے مکھیا راکش ٹکیتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو مانگ ہے جس طریقے سے وہ مانگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے ان کی مانگ صحیح ہے جو کارے کانون ملے ہوئے ہیں وہ کانون ہمارے لئے نہیں ہیں اس میں آپ آج کال 20-30 اکلو کھا رہی ہیں آپ کو ہی 1.500 اکلو ملے گا آپ ہی لوگ پشت آئیں گے ہم لوگ تو لڑنا ہے ہماری سینے زوری لڑائی ہیں ہم حق کے لئے لڑنا ہے جو ہماری فسل رہا ہے ہماری فسل رہا ہے کمت ہمیں نہیں مل لہی ہے کمت سرکار رکھ رہی ہے جو پروڈکشن سرکار کرتی ہے ہم پروڈکشن کرتے ہیں ہماری کمت کرتی ہے بیپکشی جو ہے بہت بار بار لگاتی ہے وہاں پر بتائی جاتے دکھائی جاتے ہیں کہ شراب بطرن ہو رہی ہے پیزا پاٹی ہو رہی ہے یہ کیا ہے دیکھئے بندام تو کر نہیں ہے پہلے انہوں نے ہمیں خالستانی گا پھر انہوں نے ہمیں پاکستانی گا پھر انہوں نے کہا ہندو مسلم ہو گیا پھر انہوں نے کہا انہوں نے سب کچھ ہمیں کہا ہے لیکن ہم اپنی سچا ہی سچا ہی مہارت کے آزادی میں جو آپ کا ہاتھ ہے اسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہم اس کو ست ست نون کرتے ہیں دیکھئے سرکار تو دیش تو بھول گیا ہے ہماری قرآنی کا یاد کرتا ہے ہمیں حق دیتا ہے سب سے زیادہ قرآنی ہم نہیں دییا ہے ایش دوسری لوگ کر رہے ہیں ہمارا کا حق میرا ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی لیکن میں سوال پھر وہی دور آنگی کہ جس طریقے سے بپکشی بار بار دھابا بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں میں دکھایا جاتا ہے پورے ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں پیزا پارٹی ہو رہی ہے شراب بطرن ہو رہے ہیں ٹینکر میں ٹینکر شراب آ رہے ہیں مساج کھل رہے ہیں یہ کیا ہے تو آپ پکڑ دے کیوں نہیں ہے آپ نے شراب برامت کیا ہی تک آپ نے کوئی نشاہ برامت کیا ہے وہاں پہ نہیں کیا یہ بندام ہی کرنے کے لئے صرف سکھوں کو بندام کرنے کے لئے مورچوں کو فیل کرنے کے لئے یہ سکر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہی نہیں ہے ہم لوگ شرابی نہیں ہے ہم لوگ افیمتی نہیں ہے ہم لوگ نشے بات نہیں ہے ہم لوگ کسان ہیں کسان سچے کسان یہاں ہیں جو کسان نہیں ہے جو کسان نہیں ہے نقلی کسان ہے ہم کم کردی ہیں اس لگتا ہے کہ ان کسانوں کے بیچ میں کسانی آندولن کو برواد کرنے کے لئے بددام کرنے کے لئے کچھ بحروپیے بھی گسے ہوئے ہیں یہ سرکار نے بھیجے ہوئے ہیں اس سرکار کا ہاتھ ہے سرکار نے بھیجے ہیں ہمارے گفت توڑنے کے لئے فولنے کے لئے لیکن ہم ٹوٹے نہیں ہیں ہم مضبوط ہیں اپنی جہاں مضبوط رہیں گے مضبوط رہیں گے بہت اچھی بات بولے یہاں پہ پوچھوں گی آنٹی آپ کا کہنا ہے چلے میں آپ سے بھی پوچھوں گی بتائیے آپ بتائیے نہیں جو رہا یہ ٹھیک ہے سرکار کے اندر جو کمی ہے ہم اگوانزی سے یہی پراشنا کرتے ہیں کہ ہماری سرکار یہی رہے مضبوط سرکار ہے بس جو یہ کمی کسانوں والی ہے یہ سب سے بڑی مار جو ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سرکار بدلیں گے اب نہ سرکار نہیں بدلیں گے ہم اپنے سرکار سے یہ وینے کریں گے پراشنا کریں گے جو یہ کسانوں کے اس کو ختم کراتے ہیں ہماری سرکار یہ مضبوط ہے اور بہت اچھی سرکار ہے اور ہم بھگوانزی سے پراشنا کریں گے بار بار سرکار ہماری یہی ہے سکھ سمودائے کے طور سے اگر آپ ایک میسیج دینا چاہیں گے اس بار سکھ سمودائے کیا اس بار بی جے پی سرکار کو سپورٹ کرے گی بلکل کرے گی بلکل کرے گی اور سرکار کو کر رہی ہے بس ہماری سرکار کے اندر جو کمی ہے صرف یہی ہے باقی ابھی تک ہمارے سامنے کوئی کمی نہیں آئی ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہو رہی ہے سب کو برداش ہے لیکن سرکار یہی چاہیے ہم بس یہ تین کانون جو لگے ہیں کسانوں کے اس کو ختم کر دے نہ پتائیے میں سہمت ہے بس اور کس بہتے ہیں بہتے ہیں دو سال سے ان کی سننی چاہیے سرکار نے کیا کہہ رہی ہیں یہ تو انداتا ہے سب کو اندن ہے اپنی حساب کے لیے بات کر رہے ہیں تو ان کی سننی چاہیے سرکار نے بجائی کمی ہے کسانوں کی بات سنیں چلیے میں اور پوچھنا چاہوں گی کیا آپ بی جے پی سرکار کو اگر میں کسانوں کی بات نہ کروں اور باقی جو اوورال ان کے کام آپ بنارس کے ہی رہنے والے ہیں تو یہاں پہ لون آرڈر کی بات میں کروں گی اگر مہلا سرکشا کو لے کر کتنا بدلاو آیا ہے بی جے پی سرکار وہ تو آیا ہے یہ پر اور بھی دھیان دکھنا چاہیے بات ہوئی ہے بھی لیڈیس کو کتنا گیا یہ دھیان دکھنا چاہیے ہوگی سرکار کو کہ لیڈیس کو پریشان ہی نہیں ہوگی آدھے میں ایک مانا کی اتر پردیش چنا ہے لیکن میں ایک سوال پوچھوں گے آپ سے پنجام میں جس طریقے سے ابھی پولٹیکس میں جو ہیر فیر ہوا ہے جس طریقے سے پورا منتری منڈل بدل گیا ہے اس کو لے کہ کیا کہیں گے جو نئے مکھے منتری آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ منتری سنتری تنتری یہ سب چلتے رہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہم چھوٹے پروار کے آدمی ہیں ہم چھوٹی بات پروار ہم سے بڑی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کسانوں کے قانون ہے اس کو ختم کریں باقی پورا ہندوستان خوش ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اپنے طور پر پورا ہندوستان مہنگائی برداش ہے سب کچھ ہو رہا ٹھیک ہے پیٹرول کیا اب آگیا گاڑیاں کتنی چل رہی ہیں کوئی گاڑی رکی ہے چاہے سو روپے لیٹر ہو گیا چاہے نبی روپے لیٹر ہو گیا سب کھرید رہے ہیں اور گاڑیاں چل رہی ہیں یہ برداش ہے لیکن یہ برداش نہیں ہے اس کو کم کریں اور ڈیزل پیٹرول کے اور جو گریبوں کی مارہ ماری ہے اس پہ نظر رکھیں ہماری سرکار آباد ہے جو گریب آدمی ہے بس اس پہ نظر رکھیں چچا جی آپ سہمت ہے سہمت ہے اس بات سے ہم کوش کی کوئی جانکاری نہیں ہے آپ اتر پردیش کی رہنے والے آپ اتر پردیش کی رہنے والے اتر پردیش کا مکھمنٹری کون ہے اس میں بھارات یہ مکھمنٹری ہے یوگی کا راج ہے یوگی رہنا چاہیے پھر سے 2022 کے چناؤں میں آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آنے میرے دین میں دیکھئے کیا ہوتا ہے اکلیش بھائی آئیں گے اس پر امیت ہے اکلیش آنے کا اکلیش آنے کا چلیے اکلیش بھائیہ کو یہ لانا چاہتے ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے کیا اکلیش بھائیہ آئیں گے یوگی آدھتناتھ آئیں نہیں دیکھئے آج ایوپی کے دھرتی پر سب سے بڑی باتیں ہیں کہ جتنا بدلاؤ آدھتناتھ جوگی جی کی سرکار میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہم کافی سنتوٹھے ان کے سرکار سے اور پھر ہم آگامی چناؤں میں یہی آسا اور کمنا کرتے ہیں بھاگوان کاسی کی نگری سے کہ یہاں سے بھی پون بہوماتا ہے ان کی آپ بتائیے مہم اس یوگی آدھتناتھ کے سرکار رہنی چاہیے دیکھیں ہم کئی سے بتائے آپ کو اچھا ایک بات بتائیے آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بار پھر سے آکلیش جی آج ہے لیکن بیجے پی کی سرکار نے آپ کو تین طلاق سے آزاد کروا دیا اس کے بارے میں کیا کہنا بہت مہنگائی ہو گئی اس سے بہت مہماری یہ روزگار نہیں یہ بہت پریشان ہے جنتا کھانے کھانے کے لیے مہلائیں بڑی خوش ہیں کہ تین طلاق انچہ مکتی مل گئی نہیں کہ اسی کوئی بات نہیں نہیں ایک بات بتائیے یہاں پہ جن سنکھیا نینٹرن بل کو لے کر بھی بات ہوئی اس کے بارے میں کیا کہیں اس کے بارے میں جن سنکھیا کے بارے میں یہاں پہ ایک بل آنے والا جس میں جن سنکھیا بہت اچھی بات گول دی ہیں کہ جو بچے جو ہے اوپر والے کی دین ہے فائنلی وہی چیزہ ہمیں پھر سے سننے کو مل گئی ہے جو ہمیں شاہ سے سنتے آئے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ سکھ سمودائے کی باتیں بھی چنی یہاں پہ ہم نے سردار جی کی بھی باتیں سنی سردار جی کا یہ کہنا ہے کہ وہ سرکار تو یہی چاہتے ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ سرکار یہی آئے لیکن کسانوں کی مانگ سنے یہ نہیں مانتے کہ کسان آندولن کے پیچھے کس طریقے کی جالساجی ہو رہی ہے ساجش بازی ہو رہی ہے کس طریقے کی پلاننگ ہو رہی ہے یہ کسان جو وارڈر پہ بیٹھے وہ کسان ہے بھی یا کسانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ ان کی واسطاوکتہ سے شاید یہ پرک ہے لیکن آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشنیں بتائیے کیونکہ آج کے وقت میں بھارت کا ایک ایک بچہ سمجھ گیا ہے کہ کسان آندولن کیا ہے واسطاوکتہ میں اگر کسان اتنے مہینوں سے اگر بیٹھا ہوتا بارڈر پہ تو کیا میں اور آپ آج راسن کھا پاتے بیچار کیجئے گا جہن بند ماترم